موسیقی اس میں بڑے سوال جواب ہو رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ کسی بھی منتخب حکومتوں کو یا سیاست دانوں کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ملک کسی کے حوالے کرنے ہیں اچھا یہ تھوڑی سی تاریخی تناظر میں بات ہے پتہ نہیں ہے انہوں نے کس حساب سے کیا ہے یہ اکیڈمک جو بات ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلی جو ہے ایک بات اس کے اوپر ہم کریں گے کہ کس نے کتنا ملک کس کے حوالے کیا ہے تو میری جو معلومات ہے یا جو تاریخ ہے اس کے حساب سے تو جو کسی سیاست دانے کوئی جگہ نہ کسی کے حوالے کی ہے نہ کوئی بیچی ہے اور نہ کوئی ایسی بہت بڑی یہ گھتہ رہی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی علاوہتہ جو پاکستان دو سو پچاس ملین کا ملک ہے یہ ایک دنیا میں ایک اکیڈمک ڈسکیشن ہے کہ اکیڈمی طاقت دو سو پچاس ملین لوگوں کا ملک اور تین لاک سوہ تین لاکھ مربع میل کا علاقہ اور اتنی زبردست جیوگرافیک لوکیشن یہ ایک اجوبہ بنا ہوا ہے جس طرح کی حکومت ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں سیاست دانوں کے ساتھ یہ اجوبہ کے طور پر ڈسکیشن ہے ایک اجوبہ ایک مارڈل ہے یونک مارڈل ہے دنیا کا اتنا بڑا ملک اتنا میس مینیج شاید ہی کوئی ہو اچھا جو آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے تو پہلی بات یا کسی بھی ملک کے لیے پاکستان کے لیے ایک پروفیشنل سٹرانگ آرمی ائر فورس نیوی بالکل جیسے اسرائیل کی یا کسی بھی ملکی ہو سکتی ہے بہت ضروری ہے اس کے لیے بجٹ بھی بہت ضروری ہے لیکن ہمارے پاس جو آرمی کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑا اور طرح کے ہوئے ہوئے ہیں ان کو اب بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اس پائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کے کوئی علاقے گئے ہیں تو وہ کس کے زمانے میں گئے ہیں اور کس نے دیئے ہیں انیس سو سنتالی میں جب پاکستان انیس سو اٹھالیس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ ایک تاریخی حقیقت ہے تک کہ تین لاکھ دس ہزار مرابہ میل جو ہے وہ مغربی پاکستان کا علاقہ تھا پچپون ہزار چار سو دس مرابہ میل جو ہے وہ مشرقی پاکستان کا تھا پھر جو کشمیری مجائدین اور قبالیوں نے جو علاقے جو فتح کیے تو اس کی وجہ سے تقریبا جو ہے وہ جو اس میں علاقے جو مزید جو اس میں ایڈ اپ ہو گئے وہ تھے تقریبا کوئی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں یہاں میں نے کلکولیشن کی تھی تقریبا چار لاکھ پچیس تھا مرابہ میل علاقہ جو ہے وہ پاک ہو گیا تھا ساٹھ ہزار مرابہ میل جو ہے وہ تقریبا ان سوٹ ساٹھ ہزار مرابہ میل کشمیری مجائدین نے اور قبالیوں نے لے اس میں کون کون سے علاقے تھے اس میں گلگت تھی آزاد کشمیر تھی بارہ مولہ تھا مینڈر تھا نوشہرہ جام پاکستان نے ایک ائر سٹرائک کی یہ علاقہ تھا کرگل دراس لے یہ سارے تھے ایک ہی روڑ جو لاداق ہو جاتی ہے نا اٹھائیس تائیس ہزار مرابہ میل وہ اس روڑ کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا تھا صرف تھوڑا علاقہ رہ گیا تھا جمعون شہر پون شہر جو ہے سیری نے کر تو بعد میں یہ ہوا کہ جو سفاٹی ایر میں جو لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو ہوا تو وہ کرتے 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 ساری چیزیں سرنڈر کرتے تو ہمارے پاس جو تقریبون ساٹھ ہزار مرابہ میل سے کوئی علاقہ اچھا رہ گیا وہ تقریبون کو تینتیس ہزار مرابہ میل آزاد کشپیر اور گرگیت باتتہ سانا گیا باقی ہم سے چھن گیا اس وقت وہ جو لڑائی لڑی وہ آرمی نے لے جو مجاہدین نے علاقے فتح کیے انڈیا اور پاکستان کی جب لڑائی ہوئی مجاہدین نے فتح کیے تھے علاقے ماراجہ ایری سنگ کی فوج سے انڈیا پاکستان کی جب لڑائی ہوئی تو ہم یہ پورے علاقے جو ہے یہ سرنڈر کر گئے پھر سکٹی فائف کی بھی وار ہوئی اس میں بھی جو ہے ہم برابر برابر رہے اس کے بعد جو ہوا وہ جو سیونٹیز میں ہوا بڑی مشکل سے بنگلہ دیش ہمارے ہم سے علادہ ہو گیا پچپن نظام اور ہم میل وہ چلا گیا اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب کو پھانسی تھی کہ یہاں پہ جنرل چشتی ہوئے رہا اور یہ لوگ اتنے ہیرو بنے ہوئے تھے جس طرح سے انہوں نے سری نگر کے جو مین چوک ہے چوک شوادہ پر پاکستان کا جیسے جنڈا گار دی ہے اس کے بعد دوسری بات جو اسی دور میں بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی گئی پھر زیاؤلاک صاحب آئے اچھا زیاؤلاک کا جو مارڈل ہے وہ آپ نے دیکھا ایوب خون کا مارڈل جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو بنگلہ دیش جو ہے وہ ایوب خون اور ان کی ٹیم کے متھے لگ جیا پورے کا پورا تاریخ بتاتی ہے اس میں نے عمدر رحمان کمیشن بتا رہا ہے ان کی عمدر رحمان کمیشن رپورٹ پر لی جا سکتی ہے لوگوں کو بھی بتائیں پھر زیاؤلاک کے زمانے میں جو چیزیں آئیں زیاؤلاک نے ایوب نے پورا بنگلہ دیش اور یہیانے بنگلہ دیش دے دیا اس کی چابین دی وہ سرینڈر ہوا زیاؤلاک نے جو ہے پورا ملک جو ہے اچھا نہیں ایوب ہوں نے پھر ایک اور کام کیا وہ سیٹو سنٹو کا ایک میمبر بن کے تو انہوں نے پوری اپنی سرزمین جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کی اور برڈویر جو شاور کے قریبے ائر بیس تھا وہ دیا اور وہاں سے امریکن سپائی جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ جاتے تھے رشیہ کی جاسوسی کرنے کے لیے اور وہ سارے کچھ کرنے کے باوجود جب پینسٹ کی جنگ ہوئی امریکہ نے امریکہ کی دوستی پرسنل دوستی تھی یا ملکوں کی دوستی تھی جو بھی تھا ایوب خان انہوں نے امارا ساتھ نہیں دیا یہ ساری چیزیں جو ہے ایوب خان کے ذمہ لگتی ہیں یہی آفان کے ذمہ لگتی ہیں بھٹو صاحب کی پھانسی جوڈیشل مرڈر جو ہے وہ آرمی کے جو اس وقت کی جو کی جرنیل تھے وہ ججز کے ذمہ لگتا ہے پھر انیس سو چور اسی میں زیولا کے ذمانے میں جو سرچن گلیشئر پہ قبضہ ہوا وہ ان کے ذمانے میں بہت ہوئی پھر آگے آئیں نائنٹیز میں غلام عیساء بھی تھا ان کے ساتھ اور جرنیل جتنے یہ تھے اور جو ہمارے یہ آرمی کے جو لوگ تھے جو خواہ مخاب بلا بجائی رو بنے ہوئے عمید گل ہوا اور اس طرح کے لوگ انہوں نے مل ملا کے تو چار حکومتیں جو ہیں وہ برطرف کی نائنٹیز میں دو دفعہ بیندر صاحبہ کی حکومت دو دفعہ جو ہے وہ حکومت انہوں نے برطرف کی مشرف اس کی نواز شریف صاحب نے اب یہ سیاسی لوگ تھے تو یہ تو برینڈ نیم ہیں پاکستان کے کوئی برینڈ نیم ہیں وہ جو ہے ان کو جو ہے لوگ فالو کرتے ہیں وہ لوگ کوئی مشرف کو یا زیولک کو یا ایوب خان کو نہیں فالو کرتے ہیں مثال کے طور پر قائد یادم برینڈ نیم ہیں محترمہ فاطمہ جنائے ہیں بھٹو صاحب ہیں بینزیر ہیں نواز شریف ہیں عمران خان ہیں ان کو جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کھلاڑیوں میں دیکھیں تو اس میں قلیم اللہ سمی اللہ صلاح الدین پھر سائنٹسٹ ہیں قدیر خان پھر جو ہمارے اور لوگ ہیں جہاں سے رفائی قوموں میں جو ہے عدیب الہسان رزوی ہیں اور وہ ہمارے عدی صاحب تھے اور بے شمار لوگ ہیں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں جماعت اسلامی جہی ہوا ان کو ان لوگوں نے سب نے مل کے جو بات کی ہے جو اپنے لوگوں کو ایک ہی بات سارے امت و آم آدمی ہیں تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل یہ پیدا بھی جو ہے وہ آرمی کے جو ہے وہ پروڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں ہوا کبھی کوئی جو ہم پر پاورفل حکمت نہیں رہی ہے اور مسائل پیدا بھی انہوں نے کیا اور اس کا حل بھی انہی کے پاس ہے تو ایونگ سیڈ دیٹ جو بات ہوئی کہ جو پاکستان کا جو جو ٹوٹل رقبہ تھا نا چار لاکھ پچیس ہزار مربع مل جس میں سے اب ہمارے پاس کوئی ہے آزاد کشمیر گلد کی ترستان کو تین لاکھ کوئی تیتالیس ہزار مربع مل ہیں یہ جو ہمارا اٹھتر ہزار مربع مل علاقہ گیا ہے ساری تقریباً اٹھتر ہزار مربع مل اس میں سے جو کوئی ایک اینچ زمین بھی جو ہے کسی انہیں نہیں دیئے اس کو مشرف آگے جو بات ہوئی ہے مشرف نے پورا پاکستان جو ہے ہمارے رقبہ کے عوالے کر دیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھی جرنلوں کو بھی نہیں ائرپورٹ سارے عوالے کر دیئے شہرہیں ان کے عوالے کر دیئے ایون جو ان کی سٹیٹیجی جو ہماری انفارمیشن تھی سیکرٹ ایجنس جو ہماری جو انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن تھی وہ امریکن کے ساتھ وہ کی ان سے ڈالر لیے اور اربوں کھربوں روپے بنائے اور بعد میں جا کے ان کو سزائے موت بھی ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ نہیں کس کانٹیکس میں ہو گیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس حساب سے جب میس رپورٹنگ ہوئی ہے تو ابھی تک ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ فوج نے بہت قربانین دی ہیں بڑے ہیرو بھی پیدا کی ہیں میجر عزیز بٹی ہے میں معلوم جرنل اختر حسین ملک اور بے شمار لیکن اس میں جو ہے جو ابھی تک جو ہوا ہے کسی سیاستان ہے ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دی ہے اور نہ کوئی انسا سیاستان ہے کہ جو انسا غداری کرے تو یہ ایک تھوڑی وضاعت تھی اور دوسری جو وضاعت ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کی جو دنیا میں کوئی بھی مارڈل ہو بادشاہ کا مارڈل ہو یہ ہمارے اربیوں کا مارڈل ہو یہ چائنہ کا مارڈل ہو ریشیا کا مارڈل ہو امریکن ہو وہاں پہ جو آرمی ہیں اس کا رول اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ایک بات کریں گے کہ ہماری آرمی کے اوپر اوور برڈن ہوگی یا زیادہ وضن ہوگئے دفعہ سے ہٹ کے جو ہے وہ اگری کلچر چونگیاں ٹیکس اس کے علاوہ روڈیں بنانی یہ پانی کے ٹینکروں سے لے کے شاپنگ مال اس کے علاوہ شادی آل اور پھر ڈی اچھے ڈی اچھے کی انہوں نے بات کی ڈی اچھے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے پاکستان آرمی کی بدنامی کا باعث ہے وہ کوئی اچھا مارڈل نہیں ہے ہم بہتر سمجھ دیں ہم ٹیکس کے اوپر بات ہوگی کہ ٹیکس چلے اس کے اوپر یہ اکیڈمیک بحث ہے اس کے اوپر اگلی کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ ٹیکس کاناں کاناں سے آتا ہے کس پہ کتنا ٹیکس خرچ ہوتا ہے اور یہ جو ادارے ہیں مثال کے طور پر ہمیں بہت سارے ادارے آرمی کے جو ہیں وہ ویل فیر ٹریس کی ہیں وہ کیا ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یا کارپیٹ سیکٹر کتنا دیتا ہے تو وہ ٹیکس کی جو بات کی ہے میرا خیال ہے وہ ایک تو آرمی کا جو ٹیکس ہے جو ہماری ٹیکس تنہوں سے کٹتا ہے چیف صاحب نے یہ بات کی ہوگی دوسرا جو پروکورمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو تھیکے دار ہوتے ہیں جو کنٹرکٹر ہوتے ہیں سرویس پروائیڈر ہوتے ہیں ایکوپن پروائیڈر ہوتے ہیں ان سے بھی دولڈنگ ٹیکس کٹتا ہے تو وہ ان کی اس میں ایڈجیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بات ہوگی تو جو وہ اس کو سما مبیون کر لیتے ہیں کہ اگر آرمی چیف صاحب یہ واقعی چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے اور عوام جو ہے آرمی کے ریسپیکٹ کریں تو اس کو کسی طریقے سے آرمی کو سیول آفیر سے کنارے کریں آدر وائز جو ہے یہ ایک بہت بڑی کھلیج بن گئی ہے اور یہ اس الیکشن کے بعد جس طریقے سے یہ الیکشن اور سیلیکشن ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آرمی کی برنمی کا باعث ماند رہی ہیں باقی ان کے ساتھ جو ہے یہ ججز ورا کنارے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے تو یہ ہماری سبمیشن تھی اور اس میں جو ہے پرپورٹنگ کی جو ان کی پراپر آواز میں میں نے بڑی کوشش کی ہے مجھے نہیں بھی دیا کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا ہے لیکن یہ کوئی بات کسی سیاستدان کی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو غدار ہو مس مینیمیٹ ہوتی ہے اور اس کو بھی ہمارے ادارے دی سٹیبلائز کرتے ہیں سیاستدانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ان مطلب کرپشن کے چارجز ہیں منصال کے طور پہ وہ اکبروہ پروری کے چارجز ہیں یہ ساری چیزیں اور ان کو وہ وقتاں وقتاں بھوٹے بھی رہتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں نا ایک پنجابی میں کہ اپنی منجیتہ لے ڈانگ پھیرنا وہ جو ہے نا وہ چاربائی کے نیچے وہاں کرنے کی ضرورت ہے اگر اس ملک کو بہتری کے ذات لے جانا ہے اپنا بہت سارا خیارہ کیا دار اللہ حافظ